پاکستان جو نظریہ اسلام کے فیض منع تھا دنیا میں وائد کنٹری ہے جو ایک نظریہ پر بنی ہے اور نظریہ کا نہ رکھ گیا زمانہ وزمانے میں لگا گیا تھا تحریک پاکستان کا دوران کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہندو کو یہ چیز حضم نہیں ہوئی اور وہ آج بھی وہ 800 سال کی جو مسلمانوں کی حکومت انڈیا میں وہ آج بھی نہیں بولے اندر سے آج بھی جیلسی ہے پاکستان جب بنا تو ہندو نے کہا کہ یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے یہ تو پھر ہمارے ساتھ آب ملے گا ہمارے پاہ میں پڑے گا لیکن چونکہ ایک نظریہ ہے کہ تیر بنا تھا نظریہ اسلام کے لئے جبل و فجود بھی آیا تھا تو ایک نظریہ پر جو چیزیں ہوتی ہیں نظریہ کبھی ہاتھتا نہیں ہیں خیر انڈیا نے ہمیں تسلیم نہیں کیا کرتے کرتے انیس سو پینچھا کا دن آ گیا اتفاق سے اس دن جو پاکستان کا صدر تھا وہ ایک بڑا غیرت مند بہت بڑا انسان تھا فوج کا سپسلہ بھی تھا پاس پریزرین پاکستان بھی تھا پاکستان کا درد رکھنے والا اتنی رہتا ہے یو کھان اس کا نام لینا میرے ہمیں بہت دوری ہے ہوا کیا کہ چھین ستمبر کے دن جب ہمارے دشمن نے اس سوچ کے ساتھ اس تیاری کے ساتھ رات کندیرے میں ڈیک کیا کہ صبح کا ناشتہ ہمیں شالی مار باگ میں کریں گے لیکن اللہ کو تو منظور نہیں تھا اللہ کو کیسے منظور ہوتا ہے میں آج مودی کو بتا دینے چاہتا ہوں کہ تم تین ہزار گاڑ کو ماننے والے ہو اور یہ مسلمان جو ہے اس کی صرف ایک خدا کو مانتا ہے تمہارے مام میں فرق یہی یہی تم تین ہزار گاڑوں کی بات مانتے ہو تو ہم ایک اللہ کی بات ماننے والے ہیں تو ہمارا اللہ ہی سب سے سکریم ہے ان دو آرمی نے ایک بڑی ٹینکوں کی فوج کے ساتھ پاکستان پہ حملہ رات کندیرے میں حملہ کیا جس سے میں نے پیداس کی کہ شالی مار میں ناشتر کریں گے ناشتر کریں گے تو وہ آئی جب بارڈر میں پہنچے تو ہمارے چند سپائی موجود تھے اور یہ وہ لوگ تھے مسلمان جو سچ جلسے مسلمان تھے ہمارے آرمی کے نوجوان جنہوں نے کبھی اپنی جان پہ جان کی فطر نہیں وطر کریا ہمیشہ کی طرح اس جن کے سولہ سترہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ہی چانستہ پاکستان کو لاہور کو بچانے کا ہوتے ہیں کہ ان ٹینکوں کو کس طرح رکنا ہے جب تک ہماری پیچھے کمک نہیں پھونکا تو میں ان بہادر فوجی جوانوں کو سب سے پہلے پاکستان ہاؤس کی طرف سے اور پھرین ٹیم پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پش کرتا ہوں کہ تم نئے مبارک بات دیتا ہوں اور تم اگر جان نہ دیتے اس دن شادت نہ پاتے تو شاید آج پاکستان اس دن ان ہمارے بہادرن اور جوانوں نے اپنے ساتھ بم بانکے ٹینکوں کے نیچے ایسے لیٹے تو ہماری وہ دشمن فوج جو ہے وہ یہ سمجھی کہ یہاں تو شاید بہت بڑا ویپن جو رہا تفہن ہے وہ اس درس سے بھاگے کہ سب پچھوڑ کے سب پچھ باگ گئے اور الحمدللہ ان سترہ اٹھارہ بیس جوانوں نے لاہور کو بچایا اور انڈیا کی وہ کبھی بھی فائچ پوری نہ ہو سکے تو یہ دن ہم ہر سال مناتے ہیں پاکستان میں تو بہت عظیم شان سے بنا جاتا ہے چونکہ ہم پردیس میں موجود ہیں اس پاک دختی کو چونکہ ہم پاک دختی پاکستان ہماری پہچان ہیں ہم کہیں بھی رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ آورسیز پاکستانی جو ہیں یہ محبے وطن ہیں تو ان کے دل میں اتنا ہی دکھ درد ہوتا ہے وطن کے بارے کوئی بات ہو جتنا چاہم پاکستان میں رہنے والے ہوتا ہے اس دن ہم نے اور پھر کیا ہوا تو وہ سترہ دن کی لڑائی تھی انڈیا کو ایسے بار ملی ایسے بار ملی ایسے باگا کہ پھر وہ تیاری میں پڑ گئے اس نے اکتر میں ہمارے ساتھ جاتے تھی لیکن اس کا ایک لیزن تھا کہ ایک تو مشرقی پاکستان ہمارا بائی جو تھا ہمارا بازو تھا وہ ہم سے بہت دور تھا اور فرق یہ تھا کہ انیس سو پیسٹ کی جنگ میں قوم آرمی کے ساتھ جگ جان ہو گئی تھی اور یہاں پہ قوم دو ایسوں میں پڑکی ہوئی تھی آتا پاکستان کو در آدھائے در لیکن اس دن سے ہم نے سبق سیکھا پھر وہ تارگل کی وار کا آتا ہے تارگل میں پھر ہم نے اپنے بزدد دشمن کو اتنی مار دی اتنی مار دی کہ اس کی نسلیں جا رکھیں گی میں اجمودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح انڈیا گریٹ نہیں بنتا اپنے ملک کو بچاؤ اپنے گریٹ بننے کی کوشش نہ کرو آج پاکستان اور چائنہ تو پہلے آپ کے دشمن تھے آج آپ کے ساتھ بنگلہ دیس بھی نہیں رہا آج آپ کے ساتھ سری لنکا بھی نہیں رہا آج آپ کے ساتھ تیپاد بھی نہیں رہا آج برمہ بھی نہیں رہا آپ کو اگرانستان پہ اور ایران پہ بڑا فخرتہ بودی صاحب بودی صاحب ہوش کے ناخن لو کہیں سوپر پاور بننے کی کوشش بت کرنا اب تو تمہارے اندر بھی سولہ سکرہ تحریکیں چل رہی ہیں ازادی کے کشمیر کے بارے میں جو ظلم کر رہے ہو اس ظلم کو تمہیں بند کرنا ہوگا تمہیں بتا ہے کہ کشمیر کا آج بچہ بچہ تمہیں نظر نہیں آتا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں پاکستانی فریق ہوتے ہیں جب وہ شہید ہوتے ہیں تم ان کو مارتے ہو تو اپنی میتیں پاکستان کی جنڈوں میں لپیٹ کے دفن آتے ہیں تمہیں نظر یہ نہیں آتا اگر عقل ہے مودی صاحب تو یہ دیکھو اور پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش مت کرو نہ وہ اور علاقوں کے بڑھنے کی طرف کوشش کرو اپنے ملک کو بچارو کیوں؟ اگر نہیں کرو گے تو یہ جو سترہ اٹھارہ تحریکیں چل رہی ہیں نا انڈیا کے اندر یہ پھر سترہ ملک بن کے رہیں گے آج تم اکیلے ہو چکے ہو ساؤت ایشیا میں آج سارے ممالک جو ہے بنگلہ دیش سری لنکا سے لے کے چائنہ نیپال پاکستان افغانستان ایران رشیہ تک یہ سب تمہارے خلاف پٹھے ہو چکے ہیں لہذا میری میں تمہیں بتانا جاتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کی طرف دوبارہ میری آنکھ سے مت دیکھنا پاکستان کی آرمی آج دنیا کی سب سے مضبوط آرمی بن چکی ہے تو یہ مت سوچنا کہ تم نے پانچ لے لیے وہ نئے جاس دنیا کو فتح کر لیا پاکستان کا ہر بندہ جو تمہارے خلاف ایرا فیل ہے جس کو تم را فیل کہتے ہو تو لہذا دوبارہ کبھی کوشش نہ کرنا تو میں آخر میں پاکستان پوری پاکستان آرمی کو ان کے شہدہ کو انیس سو پیسٹ کی شہدہ کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو مہارے پاس دیتا ہوں جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جان دی پھر پاکستان آرمی کو سرور پیچ کرتا ہوں پاکستان ہاؤس کی طرف سے ٹیم پاکستان کی طرف سے کہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی اور سیس پاکستانیوں کی اموی افتاد جی ابرار خان علی زیدی صاحب آپ نے خیالت کا اضار کریں گے ابرار خان علی زیدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھائی کو بہت بہت شکریہ کہ سب نے یہاں پہ شکرت کیا جو اور آج ہم سب پاکستان کو سب کو جو میں دے پا چی ستمبر کو بھارت بات دیتے ہیں اس کو اور سب لوگوں کو کہتا ہے کہ پاکستان آرمی کا ساتھ ہے اور پاکستان آرمی کا ساتھ ہے اور پاکستان آرمی کا پروپوگنڈا کو بند کریں سوشل میڈیا پر اور ان کے بارے میں پاکستان آرمی ہے پورے آرمی اسلام کے آرمی بہت اچھو امور اسلام آپ دیکھنے سارے سام کے جو اسلام میں ممارا کہ کوئی آرمی بھی اسی نہیں ہے جو پاکستان آرمی کی طرح سوشل آرمی ہے یہ ہے اس پر لے کہ اسلام کی آرمی سمجھے اس کو اور اس کو فمیشہ اس کا ساتھ دیں پاکستان زندہ بار جی گوندر صاحب آپ اپنے خیالات کا کچھ حضار کریں جی پاکستان آرمی کو سپورڈ کریں مجھے کونگا پاکستان آرمی زندہ بار پاکستان زندہ بار جی راجہ زمیر صاحب آپ کے کافی فیملی ہے پاک آرمی میں پاک فوج میں ہر طرف اپنے بھائیوں کے لیے کچھ دول فاس کے پلیز راجہ زمیر صاحب شکریہ جنب پاکستان زندہ بار پاک آرمی زندہ بار پاکستان ہاؤس زندہ بار جی سلاح دین صاحب پلیز پاکستان اور اس کے ممبر ہیں یہ بھی پاکستان کے لیے کچھ کہیں گے جی سلاح دین صاحب میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستانی فوس کی یہ جو دکھائے پاکستانی فوس 1965 کا یہ بہت 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 خوشی کی بات ہے تو ہم میں مبارک بات دیتا ہوں پاک فوس کی ہم سلوٹ مارتا ہوں پاک فوس کی پاکستان جندہ بہت اب کیوں گئی اور پاکستان پاکستان دکھائی است عافی است یر فوس جی اور جیسا کھیں یو آرستنمہ بڑھ پاکستانی بیریہ کا دن ہے فضائیہ کا ان کو بھی ہم جناب خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان کی ہر وہ آرمی ہر وہ فوج پاکستان ہاؤس ان کے پیچھے کا راہ ہے ان کو بیلکم کرتا ہے ان کے ہر ان کے ہر کام کو بیلکم کرتا ہے لہذا جازے چاہتے ہیں اسلام علیکم پاکستان زندہ